ناظرین میں شبیر حمد شاہ سارپین پینچائے کلہن یوٹی جمہو کشمیر کا رہنے والا ہوں آج میں لیفٹنر گورنر صاحب اور ہندوستان کے پورے سیاست دھانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑے ملک کے نام سے جانا جاتا ہے اور خاص کر یوٹی جمہو کشمیر میں جو اس وقت کام کر رہے ہیں لیفٹنر گورنر صاحب کام کر رہے ہیں اور میں ایک سارپینچ ہونے کے ناتک لیفٹنر گورنر صاحب اور وقت کے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج سننے میں آیا ہے کل پندرہ اگست کا دن بھی ہم نے بڑے زورک روش سے بنایا ہے اوچ آج کا جیو دن ہے وہ سولہ اگست ہے ابھی ابھی میں یہاں پر پینچائت وارڈ نمبر چھے میں آیا تھا یہاں پر پشلی سال سے کچھ پی ای می وائی کیسی جو چار رہے ہیں ان کی جیو ٹیک کرنی تھی اور ابھی میں نے ایک جیارے صاحب اپنی جو پینچائت کا ہماری جیارے صاحب ہے ان کو فون کیا تھا کہ یہاں پر ہم نے جیو ٹیک کرنی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نرے گا کیا جتنا بھی سٹ اپ ہے ہمیں زیادہ تر ان کے ساتھی کام کرنا پڑتا ہے ایک تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں کچھ ٹائم کے لیے نیٹ بند رہا اور آج جو یہاں پر ٹو جی چڑ رہا ہے اس میں بڑی دکت آ رہی ہے ہمیں اور جو ہمارے بلاک ڈیوالومنٹ کے لوگ جو تھے بندے جو تھے کام کر رہے تھے یہ دکانوں پہ کام کر رہے ہیں کہیں وائی فائی پہ کام کر رہے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ آج جیارے س اور نرے گا کا جو سٹ اپ ہے یہ سٹرائک پہ ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اتنا بڑا ملک ہے ہمارا ہندوستان جو ہے پوری دنیا میں بہت بڑا ملک ہے اور اتنے بڑے ملک میں اگر گورمیٹ ملازمین سٹرائک پہ رہیں گے یہ سٹرائک پہ کیوں رہتے ہیں کم سے کم اگر ان کو داسیا پندرہ سال ہو گئے یہ کام کر رہے ہیں جیارس کام کر رہے ہیں باقی کر رکھ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ان کو پرمیٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے ہمیں دکت آتی ہے پینچائتوں میں اور خاص کر پینچائت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ گریب لوگ ہوتے ہیں اور اس وقت آپ لوگ بخور بھی آپ لوگوں کو بخور بھی علم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں آگے موڈی صاحب ہیں اور پینچائت میں جو ہے وہ سرپینچ ہے لیکن پینچائت میں اگر سرپینچ ہے وہ تب ہی کام کرا سکتا ہے جب اس کے ساتھ دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جب تک دپارٹمنٹ کے لوگ نہیں ہوں گے تاب تک ہماری پینچائت نہیں چل سکتی ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کوئیڈ نائنٹین جو یہاں پہ کرونا وائرس جو چلا ہے کافی نقصان ہوا ہے آن جنتہ کو نقصان ہوا ہے اور گریب لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس وقت ہم نے ڈیمانڈیں چڑھانی تھی ویج لیسٹ نکالنی تھی جو پی ایم اوائی کیسز پیشلی سال سے ہمارے چل رہے ہیں ان کی جیو ٹیک کرنی تھی لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو یہ سٹرائک پہ ہیں نرے گا جو سٹاپ ہے یہ سٹرائک پہ ہیں یہ کیوں سٹرائک پہ ہیں میں گورنمنٹ سے اپیر کرتا ہوں اور خاص کر جو جمہو کشمیر کے لیفٹنر گورنر صاحب سے ان کو میں اپیر کرتا ہوں کہ ان کا مسئلہ جو ہے نرے گا کا جو سٹاپ ہے ان کا جو مسئلہ ہے ان کا مسئلہ جلد سے جلد حال کیا جائے ایسا نہ ہو کہ کال ہمیں سرپنچوں پینچوں اور پینچائت کے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اترنا پڑے گا اور میں لیفٹنر گورنر صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ باتیں سنیں اور خاص کر جو ہمارا جمہو کشمیر ہے ہمارا جمہو کشمیر جو ہے یہ لیفٹنر گورنر صاحب اس وقت چلا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کچھ پیچی کے لوگ تھے ان کو ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے چار ہزار پر تین ہزار پر دو ہزار پر اگر اسی طرح سے یہ نرے گا سٹاپ بھی دو ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار پر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے ان کو کام کرتے کرتے اور میں لیفٹنر گورنر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں ایک ان کا ماستہ حل کیا جائے ان کو پرمیٹ کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی جمہو کشمیر میں سرپینچ چیئرمنٹ اور پینچ صاحبان ہیں ان کی تنخہ بھی وہاں گزار کریں کیونکہ سرپینچ کو ایک سرپینچ کو دو ہزار ڈائے ہزار تنخہ مل رہی ہے اور ایک پینچ کو ہزار پر تنخہ مل رہی ہے اس کے اوپر ان کا گزارہ نہیں چلتا ہے چلو اگر جو بھی گورنمنٹ نے تنخہ رکھی سو لیکن کم سے کم ان کو وقت پر تنخہ ملنی چاہے اور جو مندرگا کا کام جو ہے چہے باتروم ہو چہے پی ایم اوائی ہو چہے نرگا کا کام ہو ان کا بھی مطبع جلد سے جلد وقت پر ہمیں پلان مل جائے اور وقت پر ان لوگوں کی پیمیٹ ہو جائے میں لیفٹنر گورنر صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کی جو خاص کر جیاریس کا جو مسئلہ ہے اس وقت جمہو کشمیر میں پورے جمہو کشمیر میں جیاریس سٹرائک پہ ہیں ان کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے اور میری بات جو ہے یہ پورے ہندوستان کے سیاست دانوں تک پہنچنی چاہے اور لیفٹنر گورنر صاحب تک پہنچنی چاہے خدا حافظ